اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم عزیزوں اور دوستوں آج کل جو بینکنگ کا سسٹم قائم ہے وہ سسٹم چونکہ انٹرس اور سوت پر مشتمل ہوتا ہے اس لئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ بینکنگ کے معاملات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے باوجود اگر کسی شخص کو کسی ضرورت کے تحت بینک وغیرہ میں اکاؤنٹ کھولنی کی ضرورت پیش آویں تو یاد رکھیں کہ بینک میں ایسا اکاؤنٹ کھولیں جس میں سودی معاملہ نہ ہوتا ہو یا جس میں سود سے بچنا کسی حد تک ممکن ہو جیسے کرنٹ اکاؤنٹ ہے ایسا اکاؤنٹ نہ کھولیں جس کے اندر سودی معاملات ہوتے ہو جیسے سیونگ اکاؤنٹ ہے تو اگر بینک میں اکاؤنٹ کھولنی کی ضرورت ہو تو کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں سیونگ اکاؤنٹ نہ کھولے لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کی جو شرائط ہیں وہ شرائط ہر شخص میں نہیں پائی جاتی یا ان شرائط پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے اس لیے ہر شخص کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا ممکن نہیں ہوتا تو پھر ایسی صورت میں بوقت ضرورت سیونگ اکاؤنٹ کھولنا بھی جائز ہیں لیکن یاد رکھیں کہ سیونگ اکاؤنٹ پیسو کی حفاظت کے گرزہ سے یا کسی قانونی مجبوری کی وجہ سے کھولنا جائز ہیں اگر کوئی اس نیت سے سیونگ اکاؤنٹ کھولے کہ اس میں جو انٹرس یا جو سود ملے گا اس سود کو اپنے استعمال میں لائیں گا تو یہ جائز نہیں ہے درست نہیں ہے پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ سیونگ اکاؤنٹ کھولنے کی صورت میں جو انٹرس کی صورت میں سود کی صورت میں جو روپیہ پیسہ ملے گا ان روپیہ پیسوں کو بغیر ثواب کی نیت سے فقراء اور مساکین کے اوپر صدقہ کرنا لازم ہوں گا اس کو اپنے استعمال میں لانا یا کسی اور چیز میں کام میں لانا یہ جائز نہیں ہوں گا اس لیے کہ شریعت متحرہ کے اندر سود اور انٹرس یہ بہت بڑا گناہ ہیں اس کے اوپر اللہ رب العزت نے اعلان جنگ کیا ہے اس لیے سود معاملات سے سود کے استعمال سے سود کے کاروبار سے ہر مسلمان کو مکمل بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ رب العزت سے دعا ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو رزق حلال کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہر طرح کے سود سے ہر طرح کے حرام کمائی سے ہم سب کی اور پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے سود سے سود نے ترکیت